اسرائیل فلسینیوں کے خون کا پیاسہ عالمی دباؤ نظر انداز جنگ بندی ختم کر کے غزہ پر پھر بمباری دھماکوں کی گونچ جنگ بندی کے آخری روز مزید تیس فلسینی قیدی اسرائیلی جیل سے آزاد راملہ پہنچنے پر شاندار استقبال رشتداروں نے جذباتی انداز میں گلے لگایا حماس نے بھی آٹھ قیدی رہا کر دیئے روز میکسکو اور یوروگوئی کا ایک ایک شہری شامل اسرائیلی خاتون قیدی اچھے سلوک پر حماس کی شکر گزار سوشل میڈیا پر جانبازوں کے بہترین اخلاف کے چرچے سائفر کیس کے جیل ٹوائل کا نوٹیفکیشن آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت میں جمع کل سمات اڈیالہ جیل میں ہوگی کیس میں انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا زلقرنین کے ریمارکز کہا ٹرائل پینڈنگ ہے چیرمن پی ٹی آئی اصل اور شاہ محمود قریشی شریک ملزم ہے چیرمن پی ٹی آئی کی جیل ٹرائل کے حکم نامے کے خلاف درخواست دار 23 سویمبر کے حکم نامے کی موجودگی میں 28 نویمبر کا حکم نامہ غیر قانونی ہے عدالت 23 سویمبر کے حکم نامے پر عمل درامت کروائے خصوصی عدالت سے اس صدا عام انتخابات کی تیاریاں اہم ترین مرحلات ہے ڈیجیٹل مردم شماری کے تحت حتمی حلقہ بندی آجاری قومی اسمبلی کی چھے نشستیں کم ہو گئیں ایوان تین سو چھتی سرکان پر مشتمل ہوگا جنرل نشستوں کی تعداد دو سو چھا سٹھ خواتین کی مخصوص سیٹیں ساٹھ اور اقلیتوں کے لیے دس ہوں گی پنجاب میں اینے کی ایک سو تالیس سن میں ایک سٹھ نشستیں خیبر پختونخواہ سے پینتالیس اور بلوچستان سے سولہ ایمینیز منتقب ہوں گے مفاقی دار الحکومت استعماباد کے لیے تین سیٹیں ہوں گی صوبہی اسمبلیوں کی تفصیلات بھی جاری پنجاب اسمبلی کی تین سو اکتر میں سے دو سو ستانویں جنرل نشستیں ہوں گی اس سن اسمبلی میں ایک سو اٹھ سٹھ میں سے ایک سو تیس پر براہ راست الیکشن ہوگا خیبر پختونخواہ اسمبلی ایک سو پینتالیس سرکان پر مشتمل ہوگی ایک سو پندرہ جنرل نشستیں ہوں گی ملوچستان اسمبلی کی پینسٹھ میں سے کابن نشستیں جنرل ہوں گی شیری مزاری کا نام پاسپورٹ کنٹرول لس سے نکالنے کا حکم استعماباد ہائی کورٹ نے محفوظ فیستہ سنا دیا ڈی جی امیگریشن پاسپورٹ ایک ہفتے میں نام نکال کر ڈیپٹری ریجسٹرار کو ریپورٹ پیش کریں گے عدالت کی ہدایت چیف جیسٹس خاضی فائز عیسیٰ کا اہم فیصلہ چیف جیسٹس کو دیگئی لگجری گاڑیاں نیلام کی جائیں گی ریجسٹرار سپریم کورٹ نے مرسیڈیز وینز اور بلٹ پروف لینڈ کروزرز کی نیلامی کے لیے سیکیٹری کابینہ اور چیف سیکیٹری پنجاب کو خط ارسال کر دیا غیر قانونی افغان شہریوں کی بے دخلی کا کیس سپریم کورٹ نے وفاق ایپ ایکس کوئیٹی اور وزارت خارجہ کو نوٹس جاری کر دیا بے دخلی کا معاملہ آئینی تشریف کا بھی ہے ایٹارنی جنرل لارجر بینچ تشریف دینے کے نکتے پر معاملت کریں عدالت کی ہدایت نگرہ حکومت نے پیٹرل سستہ نہیں کیا موجودہ قیمت برقرار اگلے پندرہ روز پیٹرل دو سو اکیاسی روپے چونتیس پیسے لیٹر ہی ملے گا ہائر سپی ڈیزل سات روپے سستہ دو سو نباسی روپے کتر پیسے لیٹر ہو گیا نوٹفیکشن جاری آئی ایم ایف کی ایک اور اہم شرط پوری حکومت کے ذریعے ملکیت اداروں سے متعلق نئی پالیسی کا نوٹفیکشن جاری نیشنل سیکیروٹی یا اسٹریٹیجک نویت کے حساس ادارے حکومتی کنٹرول میں رہیں گے دیگر اداروں میں نئی بھرتیاں کانٹریک کی بنیاد پر ہوں گی کراچی میں ٹرانسپورٹ نظام تباہالی کا شکار عوام چنگچی رکشوں کے رحم و کرم پر جہاں ایک دہائی پہلے تک بیس ہزار بسے روا دماؤں تھیں اب صرف چھ ہزار رہ گئیں گرین لائن، ریڈ لائن، پنک، وائٹ اور پیپلز بسوں کے منصوبے بھی آٹے میں نمک کے برابر کئی سال پہلے لائی گئیں گرین بسے کبار بن گئیں شہریوں کا ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل کرنے کا مطالبہ دھائی لاکھ کے قرض نے گھر اجار دیا فیصل آباد میں حالات سے تنگ شخص نے بیوی اور تین بیٹھیوں کو قتل کر کے خودکشی کر لی قرضہ واپس نہیں کر سکتا، تاہر کا نور پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا شکار پور کے قریب جنوب آئی پاس پر تیز رفتار کار اُلٹ گئی علمناک حادثے میں پیپلز بارٹی کے پانچ کارکن جامحاق کارکن کوئٹا جلسے سے نوشہ رو فیروز واپس جا رہے تھے پاکستانی تجارتی دہازوں کی حفاظت کمیشن مشرق مستوے پاک بحریہ کا جہاز پی این ایس طغرل خلیج عدن میں تائینات ترجمان کی مطابق تائیناتی کا مقصد تجارتی دہازوں کو کشیدہ صورتحار اور درپیش خطرات سے بچانا ہے بالہ علاقوں میں ہر طرف برف ہی برف وادی کالا، مہودنجیل، پلوگا اور دیسا میں سپیدی چھا گئی وادی نیلم اور لیپا میں بھی روئی کے کالوں کی برسات موسم کی شدت میں اضافہ مشن آسٹریلیا، پاکستانی کرکٹ ٹیم سڈنی پہنچ گئی آج اور کل آرام کرے گی پاکستانی ٹیم تین دسمبر سے ٹریننگ سیشن کا آغاز کرے گی چھے سے نو دسمبر تک چار اوزا پیکٹس میچ کلے گی پہلا ٹیسٹ چودہ دسمبر سے پرتھ میں شیڈول حسن علی کہتے ہیں، اشیائی ٹیموں کے لئے دورہ آسٹریلیا ٹف ہوتا ہے عثمان خواجہ سے محتاط رہیں گے، وہ اردو جانتے ہیں عثمان خواجہ سے دور رہ کر بات کریں گے لیونل میسی کی چھے ورلڈ کپ جرسیاں نیلامی کے لئے پیش بولی کا آغاز ڈیرڈ عرب روپے سے ہوگا شرٹس کی نیلامی سے دو عرب اسی کرو روپے سے زائد رقم حاصل ہونے کی تبقہ چھے میں سے ایک شرٹ لیونل میسی نے فرانس کے خلاف ورلڈ کپ فانل میں پہنی تھی جگدہ کے سمندری ساحل پر بادبانی کشتیوں کے مقابلے رنگ برنگی کشتیوں کا منزل تک پہنچنے کا سفر امریکہ کب کے پہلے روز ابتدائی دنوں میں ریسٹ نیو زیلینڈ کے سیلرز نے جیت لی کراچی میں ٹرانسپورٹ نظام تباہالی کا شکار عوام چنگچی رکشوں کے رحم و کرم پر جہاں ایک دہائی پہلے تک دیس ہزار زیاد بسے روا دماؤں تھی اب صرف چھے ہزار رہ گئیں گرین لائن، ریڈ لائن، پنک، وائٹ اور پیپلز بسوں کے منصوبے بھی آٹے میں نمک کے برابر کئی سال پہلے لائی گئیں گرین بسے کبار بن گئیں شہریوں کا پرانسپورٹ کا مسئلہ حل کرنے کا مطالبہ دھائی لاکھ کے قرض نے گھر اجار دیا فیصل آباد میں حالات سے تنگ شخص نے بیوی اور تین بیٹھیوں کو قتل کر کے خودکشی کر لی قرضہ واپس نہیں کر سکتا تاہر کا نور پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا شکارپور کے قریب جنوب بائی پاس پر تیز رفتار کار اُلٹ گئی علمناک حادثے میں پیپلز پارٹی کے پانچ کارکن چامحاق کارکن کوئٹا جلسے سے نوشیر و فیروز واپس جا رہے تھے پاکستانی تجارتی دہازوں کی حفاظت کمیشن مشرق بستوے پاک بحریہ کا جہاز پی این ایس طغرن خلیج اعدن میں تائینات توجہمان کی مطابق تائیناتی کا مقصد تجارتی دہازوں کو کشیدہ صورتحار اور درپیش خطرات سے بچانا ہے بالہ علاقوں میں ہر طرف برف ہی برف وادی کالا مہوڑن جیل پلوگا اور دیسا میں سپیدی چھا گئی وادی نیلم اور لیپا میں بھی روئی کے گالوں کی برسات موسم کی شدت میں اضافہ مشن آسٹریلیا پاکستانی کرکٹ ٹیم سڈنی پہنچ گئی آج اور کل آرام کرے گی پاکستانی ٹیم تین دسمبر سے ٹریننگ سیشن کا آغاز کرے گی چھے سے نو دسمبر تک چار اوزا پیکٹس میچ کلے گی پہلا ٹیسٹ چودہ دسمبر سے پرتھ میں شیڈول حسن علی کہتے ہیں اشیائی ٹیموں کے لیے دورہ آسٹریلیا ٹف ہوتا ہے عثمان خواجہ سے محتاط رہیں گے وہ اردو جانتے ہیں عثمان خواجہ سے دور رہ کر بات کریں گے لیونل میسی کی چھے ورلڈ کپ جرسیاں نیلامی کے لیے پیش بولی کا آغاز ڈیرڈ عرب روپیز سے ہوگا شیڈز کی دینامی سے دو عرب اسی کرو روپیز سے زیاد رقم حاصل ہونے کی تبقی چھے میں سے ایک شیڈ لیونل میسی نے فرانس کے خلاف ورلڈ کپ پانل میں پہنی تھی جگدہ کے سمندری ساحل پر بادبانی کشتیوں کے مقابلے رنگ برنگی کشتیوں کا منزل تک پہنچنے کا سفر امریکہ کپ کے پہلے روز ابتدائی دنوں میں ریسٹ نیو زیلینڈ کے سیلرز نے جیت لی اور کرسماس کی تیاریاں اٹلی کے شہر مونزا میں خوبصورت لائٹ شو رنگ برنگی روشنیوں سے بنی اشیاء لوگوں کی توجہ کا مرکز موسیقی